بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل سی ایسی گایڈو بھی چلو اور میں ہوں محمد رفانوڑا پوزیٹیو اٹیو ڈیو ٹائٹنگیم تھنکنگ چل گروہ سوالوں کی جوابوں کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں پہلا قویسچن جو تھا وہ تھا محمد زیچان کا کہ بھائی مجھے ہارمن انجینئر کی انجینئر کی انجینئر سے ایمیل آئی ہے کہ آپ کا انٹرویو ہے اٹامیک انڈرڈی سکول سیپ آف چائنا دو ہزار بائیس لیکن میں نے سی اے سی کے لیے اپلائے کیا تھا یہ کیوں پر میرا انٹرویو بہت اچھا ہو گیا ماشاءاللہ اچھا یہ ان کی جو اٹامیک انڈرڈی سکول سیپ آئی تھیں یہ بی کٹیگری میں ہی آتی ہے اگر تو یہ بی کٹیگری میں آتی ہے تو پھر سی اے سی میں کے انڈر ہی آتی ہے تو صرف اس کا نیم چینج ہے آپ کا الیکٹرونکس یا مینز کے اٹامیک انڈرڈی سکول سیپ آف کو آفر کرنا ہے بس ٹھیک اگر آپ کا انٹرویو اچھا ہو گیا تو زبردست ہو گیا انچاللہ سب بہتری ہو گی سندیب پیڈال کتھا یہ رسید رسید ایمال from usdc starting that your current stage is that your rank on the total list of those who have passed the school review is high and will be nominated if we receive the specific notice from csc and asu so no what are my chances i have applied for asu usdc usdc scholarship اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کیا یہ آپ کو کہا ہے کہ آپ کا review pass ہو گیا یہ وہ لیکن اگر آپ کو mail آئی ہے means کہ ویسے زیادہ تر یہ usdc والے کرتے نہیں ہیں بس وہ جن کو rejection select کرنا ہوتا ہے انہی کو ہی کر دیتے ہیں باقی وہ کہتے ہیں بس چھٹی کریں آپ ٹھیک ہے اگر آپ کو انہوں نے کہا ہے تو it means کہ کوئی نہ کوئی positivity ہے انشاءاللہ ویڈ کریں اللہ خیار کرے گا ٹھیک ہو گیا ایم ڈی نواز شریف کہا تھا کہ اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی آئی تینک یہ بنگلہ دیش سے ہیں اس وجہ سے جیسے انہوں نے بھائی لکھا ہے پتہ چل گیا ہے لکی if i got selected both cse and ansus call from usdc for p.i.d which one should i accept could you please explain with informative knowledge from your side اگر تو آپ کو ان دونوں میں سے پی ای دی ہاں ساہی ہے پی ای دی کیلے اگر آپ کو offer ملتی ہے تو ansus call سے best ہوتی ہے کیونکہ stipend زیادہ ہوتا ہے لیکن cse b best ہوتی ہے اس کا بھی اچھا ہوتا ہے stipend تو 3500 ہوتا ہے لیکن cse کے مزے اپنے ہوتے ہیں باقی mostly ہر کوئی prefer کرتا ہے 7000 یا 6000 rmb کو کون چھوڑ کے جائے گا لیکن مسئلہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے تھوڑا بہت جو مجھے سننے میں آیا ہے اس کا آنسو کا کہ وہاں پہ dormitory خود سے کرنی پڑتی ہے اور وہ جو dormitory ہیں dormitory جتنی بھی ہیں وہ تھوڑا سا دور ہے campus سے تو وہ تھوڑا issue کرتا ہے لیکن وہ بعد کا مسئلہ ہے اگر آپ دونوں select کر لیں پھر UST پہ بھی depend کرتا ہے کہ کس آپ کی اس میں ہوتی ہے میز کے آنسو تو ہوگی USTC میں باقی CSEC UST میں وہ بھی depend کرے گا ٹھیک ہے تو وہ ہو جائے گا آپ tension نہ لیں selection ہو جائے پھر میں آپ کو final جو صلاح ہوگی میں وہ آپ کو بات نہیں دوں گا ٹھیک ہے پہلے فیل حال آپ select ہو جائیں انشاءاللہ contact میں ہے یہ سارے مینز کے کمیٹس میں کرتے ہیں جب selection ہو جائے گی میں اس پہ ویڈیو بھی بناؤں گا space بھی twitter space بھی کریں گے live youtube پہ بھی ہم انشاءاللہ کر دیں گے session اس کے بعد میں group جو group بنے ہوئے ہیں ایک اور group بنا دوں گا 2022 والوں کا انشاءاللہ admitted candidate کا جتنے بھی admitted ہوں گے تو وہاں پہ سارا کچھ کر لیں گے don't worry about that okay غلام مرددہ کا question i have applied for admission in bjn university of technology bj ut for msd project management civil in your ring please what is the reputation of this university which things i must verify from before admission اچھی university bjn university of technology civil engineering کے لیان سے بھی اچھی ہے زبردست ہے اگر آپ کو اس میں chance بل جاتا تو good ہو گیا باقی wait کریں اب final آپ کو confirmation ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بس آپ confirmation کا mail کریں اللہ خیر admission کی میں آپ آجائے باقش باقش موسیق کے name سے dear sir thank you for your information i applied in situ university belt and road scholarship english start program bachelor civil engineering one gave interview and written test two maybe i will select but is it not give stipend can I accept this or not if you don't give you depend that condition you can afford then accept not do accept not not if online go to do keep 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 reject not accept do but stipend to be you can tell it if you have stipend not to just cover it then it road and belt میں ایک لڑکا تھا سٹوڈنٹ تھا کون تھا وہ انسٹا میں میسیج کیا تھا کہ ان کو ملی ہے سکاللزی بیچلر کے لیے لیکن وہ درمیٹری بھی اس میں کور نہیں ہے تویشن فیرزی سے زار آرم یا کوئی اس طرح کور کر رہے ہیں بس اچھا آمنا حسیر کا اپکیشن تھا کھومنگ میڈیکل کالج اینڈ جو نان نارمال یورسٹی میں اپلائی کیا ہے got acceptance letter from professor of both units cse status is in process any chance wait کریں کہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کا ہونا چاہیے تھا acceptance letter اتنا چلے وہ تو positivity ہوتی ہے apply بدا کر لیتا ہے لیکن main چیز in progress ہے اور pre admission letter ہے تو اگر وہ آپ کو مل جاتا تو زیادہ بہتر ہو زیادہ لیکن پھر بھی wait کر لیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی status submitted میں ہیں لڑکوں کے تو اب آپ final دیکھیں کیا ہوتا ہے chances کا میں یہ نہیں کہوں گا کسی کو کہ بھی آپ کا نہیں ہو سکتا admission یا یہ وہ بس آپ wait کریں محمد حریص زیب کا question اسلام میرا cse status in process ہو گیا in progress ہو گا ہو گیا ہے جنان university گنگزو 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 لکھنا ہو گا میرے خیال میں میں اور مجھے admission in charge نے کہا ہے کہ notarize your documents from embassy i also notarize by degree and transcript from embassy and send you to admission in charge but i dont receive the pre admission letter what should i do اب wait کریں کہ کیا یہ عجیب سی ان کی منطق ہے کہ اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی embassy سے جو ہے verification کرائیں اس کا تو مجھے نہیں idea کیا scene ہے لیکن پھر بھی اگر نہیں دیا pre admission letter لازمی نہیں ہے تو wait کریں ان کو mail کرنے کے میں نے send کرتی اب مجھے pre admission letter یا بس wait کر لیں ٹھیک ہے پھر مزید بتائیے گا کیا انہوں نے بتا ہے مشتاق علی کا question تھا کہ یہ میرا لئے خود کے لئے نئی چیز ہے نہیں embassy سے document تو کوئی ایک alert کا بتا رہا تھا انہوں کچھ universities کہتی ہیں بس یہ ایسا کرتے ہیں تو اب اس کی مزید اگر آپ کے پاس کوئی update وہ آپ کو دیتے ہیں تو مجھے بھی بتائیے گا کمنٹ کر کے مشتاق علی کا question تھا کہ مجھے نوہ سے pre admission letter ملا ہے تیس مارچ کو تب ہی میں نے CAC portal پر upload کیا تھا تب سے CAC status submitted ہے کب تک چانس ہیں نوہ سے کافی سر students کو pre admission letter تھا in progress تو مجھے اب یاد نہیں ہے کہ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے انہوں کے status لیکن اب اگر آپ کو pre admission letter ملا ہے یا پھر وہ کوئی اور scholarship دیں گے اگر آپ کا in progress نہیں ہوا یا پھر road and bed scholarship ہوگی ہو سکتا ہے اس کا in progress نہ ہوتا ہو in progress تو ہوتا ہے pre admission letter نہ ملا ہو لیکن آپ کا status submitted ہے یہ کچھ عجیب چل رہا ہے کچھ pre admission letter دے رہے ہیں فوراں in progress کر رہے ہیں کچھ submitted نہیں ہے کچھ in progress کر رہے ہیں وہ وہ نہیں دے رہے pre admission letter تو یہ mix up کام چل رہا ہے بس اب ویڈ کر رہے ہیں final اب آپ نے کرنا کوچھ نہیں یا صرف کرنا ویڈ ہی ہے اگر آپ کے پاس acceptance ہے تو پروفیسر سے کہا ہے کہ میرا application کا پتہ کر رہا ہے کہ proceed ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو وہ آپ کا مزید بتا جائیں گے ایجاز حسین کو کہتا تھا کہ اسلام علیکم والکم السلام بھائی ایک confusion ہے کہ میرا چھونکنگ university چھونکنگ university کا انٹرویو تھا یہ کچھ آج میں نے موبائل گیا ہوا ہے تو اس میں دیکھ رہا ہوں comment net slow ہے اچھا ایک confusion ہے کہ میرا چھونکنگ university میں admission ہوا ہے اور school نے مجھے accept کر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے university کو آپ کی application forward کر دی ہے فائنل وہ کریں گے but still CSE portal submitted ہے تو فائنل کرنے کے بعد ہی آپ کا ہو سکتا ہے وہ آپ کو department میں آپ تو clear کر دیا ہوگا انہوں نے لیکن university فائنل کریں گی اس کے بعد آپ کو اپنی admission letter ہو سکتا ہے دیں تو اب پھر ریٹ کریں میرا رہا نہیں کریں کہ software engineering کے لیے کون سی university اچھی ہے CSE پر میرا CDPA 2.7 ہے کافی ساری universities ہیں اب مجھے نام تو یاد نہیں ہے North Eastern university ہے South East university ہے Central South university ہے اس کے علاوہ اور شنیان university اس طرح کا کوئی name ہے وہ بھی ہے کام ساری ہے بلال خانہ کو اسلام براظر ایکس جی ایٹیو نے اب تک کسی کو بھی period mission letter issue نہیں کیا اور کیا سو اگر اب ہمیں مل جاتا ہے تو اپ لوڈ کریں کریں گے کہ نہیں بالکل کریں گے اگر آپ کو مل جاتا ہے نہیں ایک دوست ڈوینڈ تھا جو کہہ رہا تھا کہ مجھے ملا ہے accept period mission letter اب وہ مجھے یاد نہیں ہے انہوں نے commit کیا مجھے اب بھولا ہوا ہے تو اگر آپ کو مل جاتا ہے تو پھر بھی wait کریں لیکن ہو سکتا ہے اگر آپ کو نہ ملا تو جانسے scholarship buffer کریں final result کا آپ کو wait کرنا ہوگا فاروق حبیز any update from ڈی جانگ university نہیں فیلا تو کوئی update نہیں ہے اگر ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا سلیمان رانے کا question کہ بھائی انجینئرنگ technology کے لئے کیسے apply کرنا ہے کوئی scholarship ہوتی ہے تو بتا دیں ایک انجینئرنگ technology کے لئے سیم بیسے ہی apply کرنا ہوتا ہے جیسے دوسرے انہیں apply کرنا ہوتا ہے صرف آپ wait کر لیں سپٹیمبر جولائی کا انشاءاللہ جولائی میں ہم start کریں گے نیا سیشن کے آپ نے scholarship کے لئے کیسے apply کرنا ہے تو اس میں آپ کو ساری چیزیں cover کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے فراد علی کا question تھا السلام علیکم سلام علیکم رادر والکم السلام میں نے ڈینگزو جنجسٹی میں ہنان provincial government scholarship apply کیا ہے پندرہ سو رم بی year لکھا ہے تو مجھے یہ مجھ سے ٹوشن فی بی لیں گے اور حسل بھی رہنے رہنے کے لئے کے پیسے بھی لیں گے منتھلی stipend مجھ کچھ دیں گے یا صرف یہ پندرہ ہزار دے کر پندرہ ہزار رم بی یہ سال کا ہوگا شاید ہاں دے کر بھی بولیں گے اب سب کچھ خود کریں یا scholarship لینی چاہیے یا نہیں ڈینگزو جنجسٹی میں ڈینگزو جنجسٹی میں جو ہوتا ہے یہ پندرہ ہزار رم بی اگر آپ کو دیتے ہیں یہ ٹوشن فی آپ کی قبر ہوگی اس میں ڈورمیٹری بھی آپ کو خود کرنی پڑے گی اور باقی اگر آپ کی فیس پندرہ ہزار رم بی سے ایکسیڈ کر جاتی ہے آپ کو scholarship تو یہ پندرہ ہزار رم بی سال کا دیں گے اور آپ کی ٹوشن فی ہوئی بیس ہزار یا پچیس ہزار تو rest of the fees جو دس ہزار یا پانچ ہزار رم بی ایکسٹرا ہوگی وہ آپ کو خود بے کرنا ہوگی یہ حساب کتاب ہوتا ہے اس کا اس میں دیکھ لیں اگر اب یہ میرا نہیں خیال کہ آپ کیلئے affordable ہوگا کیونکہ آپ پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں مسلی کے لئے نہیں ہوتا یہ تو آپ کو یہ مشکل پڑے گا سعودہ یہ دیکھ لیں آن لائن کام چلتا ہے تو پھر ان کو چلا ہی رکھیں ایکسپٹ کرنا ہے تو کرنے ینگ آئیٹس ٹان کے نیزے تاکر فان بھائی میں نے central south university میں اپلائے کیا scholarship کے لئے میں اپلائے کرنا چاہتا ہوں تو ان کی fee بھی ہے وہ ڈیڈلائن کے اندر اندر ہی پے کرنی ہوتی ہے یا initial fee pass ہو جانے کے بعد وہ mail کرتے ہیں نہیں وہ اگر آپ اپلائے کر دیتے ہیں اپلائے کرنے کے بعد جب وہ آپ کو initial fee clear ہو جاتا ہے تب آپ کو fee پے کرنا ہوگی جب آپ کو option وہاں پہ آئے گا کہ you need to pay application fee اس کی یہ نہیں کہ deadline ختم ہوگی اس کے بعد آپ کا initial fee pay نہیں کرا سکتے ایسا نہیں ہے اگر آپ wait کر لیں جیسے initial fee pass ہوگا اس کے بعد ہی آپ کو fee pay کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر deadline گزر بھی جائے don't worry لیکن apply deadline سے پہلے کرنا ہے KB کے نیم سے تھا اسلام علیوں کے والکم اسلام آج میرا status زیدیوں میں waiting for a parly minor admission سے final result unrelease ہو گیا ہے پر اپلائے کیا ہے اور آج سپروائزر سے بھی بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے تو یہ reply کہ انہوں نے نیچے paste کر رہا ہوں اچھا یہ reply انہوں نے as for mentioned the result should be released before july do not worry you should obtain the offer according my communication with the teacher in both our school idea so انشاءاللہ امید کافی آپ کا admission ہو جائے گا اگر آپ final result unrelease ہوا ہے بہت کم کرتے ہیں یہ زیدیوں والے final result unrelease اور اگر آپ کو professor کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا اس میں تو جب آپ کا ہو جائے تو کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ زیدیوں میں بھی زیدیوں سے ہوں تو جو ہوگا بات میں کر لیں گے ویس کے communication وہ تو سب کے لئے کے ساتھ کریں گے لیکن جو آپ کے ساتھ میں نے last minute میں بتایا جائے اس کے ساتھ زیادہ بانڈنگ ہوتی ہے تو اچھا ہوتا ہے اچھا سعید اچھا سعید علی بخاری کا کوششن تھا کہ یہ ہی تو فائدہ ہے جو انشاءاللہ ہم اس کو ویلکم کریں گے لیکن ہم تو ہیں تو پاکستان میں چینہ گئے تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے سعید علی بخاری کا کوششن میرے دو یونیز میں انشاءاللہ لیکن صرف ایک ہوتی ہے ملا고 ساکتان میں ملا ساکتان میں ملا سیکنڈ والو نے نوٹس نہیں دیا kin اس اسی اوہش آدم پر ان پر این پراغDRس ہو گیا ہے اب کیا آپ کو سیجیسٹ کرتے ہیں آپ کو سیجیسٹ پر تینہوں کا ان پراغDRس ہو گیا ہوتا آپ دیمج کیونکہ آپ کو پر این پراغDRس ہو چکا ہے اور آپ اسی اسی جو جانگے پر این پر این پراغDRس مجھے آپ کو ملا ہے ہاں اگر دوسری یونسٹیز دے بھی تھے اپلوڈ کیسے کریں گے آپ کیونکہ آپ کے تو سٹیٹسین پر آگرس ہو چکے ہیں سارے کے سارے ہاں اگر نہیں ہوئے سب میٹڈ میں پھر آپ کرنے اور اب ویٹ کریں بس جس میں آپ سب آپ کا پری ایڈمیشن لیٹر آپ نے اپلوڈ کیا تھا وہیں پہ آپ کا ایڈمیشن ہوگا راجہ رومیو کہتے ہیں اگر ہم اپنا میجر چینیز لیگویج میں چیوز کر لیتے ہیں تو کیا ایک سال ہمیں سی ایسی میں سٹائپنڈ ملے گا وہ آپ کو سکولرشی بھی آفر نہیں کریں گے یہ ختم کر دیا تھا دوزار انیس کے بعد کو ایک آدھ کوئی کافی ساری یونسٹیز نے ایک آدھ کوئی ساری نہیں کافی ساری ختم کر دیا تھا ایک آدھ کوئی یونسٹی ہے شینڈاؤنگ یونسٹی نورملی کوئی کہتی ہے کہ ہم آپ کو سی ایسی کے ایک سال چینیز کروائیں گے اس سی ا لیکن باکی ساری یونسٹیز نے ختم کر دیا وہ چینیز میں میجر آفر ہی نہیں کرتے ہی سکولرشپ ہی نہیں دیتے ٹھیک ہے یہ آپ خیال کیا کریں ہاں اگر آپ نے اپلائے کر رکھا ہے فیلال تو اپنی اپلیکیشن ویڈرا مد کریں وہ رہنے دے ہو سکتا ہے یونسٹی کبھی کبھی محرمان بھی ہو جائے شاید کر بھی دے یہ یونسٹی کبھی 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 کر دی رہے ہیں وہ سہر بٹ کے مئیس سلام علیکم سلام کائنلی یہ بتا دیں میں نے شنگائی میرا ٹائم ی اپلائے کیا تھا اور پرنٹ میں شیلیٹر بھی ملا تھا اور سی ایسی سٹیٹس ان پراغرس ہے تینوں جو سی جو کائن لیے بتا دیں کہ شکھائی میرے ٹائم ہے سی ایسی سی دے گی یا نہیں کیونکہ اس میں آئی تنک پاکستانی سٹوینٹ کم سلیکٹ ہوتے ہیں آپ بتا دے اس کا میں نے آئی تنک یہ لاسٹ ویڈیو میں بھی کبر کبر کیا تھا یہ آئی لازمی نہیں ہے کہ کم کم ایک سیٹ چاہیے آپ کو ایک سیٹ آپ کے لئے کافی ہے کم ہو یا زیادہ ہوں اگر آپ کی سلیکشن ہوئی ہونی ہے تو پھر ایک ہی کافی ہے آپ کے لئے تو بس آپ کوئی پروگرس اگر آپ کے ہو چکے ہیں تینوں it means کہ آپ کی سکولشیب کنفارم ہوگی ٹھیک ہو گیا آہ 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 آسان ہو رہی ہے میں ویڈیو دھوڑا سٹاپ کر رہا ہوں دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں آہ بلال خان کو کہشن تھا دوبارہ آئی تھی انہوں نے کیا ہوا ہے اسلام برادر ایکس جیٹ یو نے ابھی تک کسی کو بھی پیریٹ مشیل ایٹیشن نہیں کیا تو اگر ہمیں مل جاتا تو اپلوڈ کریں گے بلکل کریں گے آپ مہران نے کہا کوئی پوٹ کسن تھا کہ وہاں یونسٹی اور وہاں یونسٹیف ٹکنالوجی کا کیا اور کیا صورتحال ہے کیا اس کا فائنل ریزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے نہیں ابھی تک نہیں ہوئے بیٹ کریں! محمد بلال کا did eigentlich ان کے ساتھ بھی لوگ میں جو تو عمر بلال تھے اس میں اگر آپ کو UST scholarship لگی ہے تو پھر آپ کو JW202 جو ہوتا ہے یہ UST scholarship ہوتی ہے تو JW201 جو ہوتا ہے یہ CS scholarship کا ہوتا ہے تو یہ UST scholarship آپ دیکھ لیں UST scholarship کی کتنی ہے اور کیا stipend کتنا دیتے ہیں وہ محمد بلال کو question تھا کہ دوبارہ یہ اور کوئی محمد بلال ہے پھر آپ کو یہاں سے scholarship کینسل کریں میں کسی اور UST میں موو کرنا چاہتا ہوں تو وہاں پہ CS scholarship جو بھی ہوگا وہ آپ ان کو بتا دیں گے اور آپ اپنی registration جو ہے کینسل کروا لیں گے وہاں سے ٹھیک ہے یہی ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی option نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے جی آہ next question ہے MW99 کے name کوئی تھا بھائی جان میں آپ کا regular videos دیکھتا ہوں بھائی میں نے آپ کی ایک CV مانگی تھی physics کی جو اب نے ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا پلیز وہ سنکر نے میرے پاس CV physics کی تو نہیں ہے لیکن آہ کیا کہتے ہیں اسے وہ website میں ہمارے ایک سیمپل ہے پڑا وہی آپ کو use کرنا ہوگا تو وہی آپ use کریں ٹھیک ہو گیا ایسٹ اچھا یہ وہی اور ہے شان جاڑ کے name سے تھا بھائی انٹر کے بعد apply کیا تھا یہ ایم میں کے بعد بھائی آپ نے بھائی بی ایسی 4 year engineering جو ہوتی ہے اس کے بعد apply کیا تھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے کرن شہزادی کا question تھا کہ بھائی آپ کا I think question پہلا پہلا تھا وہ کیونکہ اوپر سے نیچے آنے میں جو ہے اوپر جو ہوتے ہیں تو پہلے وہ کو کمنٹ اس کے بعد نیچے تو آپ کا I think آپ آخر پہ آپ کو reply دی رہے ہیں کرن شہزادی بھائی find کیا تھا لیکن ہنان university of technology کے بارے میں ایسی کوئی information نہیں ملی chinese local government scholarship کے بارے میں میں اس کا find کروں گا اگر مجھے کوئی information ملی تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور discuss کروں گا means کہ آپ کے ساتھ ایسے کے ویڈیو میں بتا دوں گا نیکس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ cover کرنے کی اس کو ہنان university of technology اگر مجھے information ملی تو اگر آپ کو نہیں ملی تو ہو سکتا ہے شاید مجھے بھی نہ ملے لیکن میں اپنے حساب سے try کروں گا اگر مجھے ملی تو میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا خنان government کا ہو سکتا ہے ویڈیو پہ ان کی اپ ڈیٹ اتنی زیادہ نہ ہو یا ہو بھی صحیح قرآنی ہو اس سال ہو سکتا ہے انہوں نے change کی ہو یا کوئی تو اگر کوئی information جیسے نہیں بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بلاوں گا اس پر ہوپسو یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مجھے تو اگر آپ کا بھی کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں یہ ویڈیو میں دوں گے دوں گے دوں گے آدھ رہے گا اللہ حافظ